بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اکرام نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں مبارک ہو کیونکہ عمران خان نے لوٹوں کے خلاف میدان مار لیا ہے ایک جانب تو پنجاب کے زیمنی انتخابات سے پہلے ہی عوام نے فیصلہ سنا دیا ہے وہیں دوسری جانب سندھ کے بلدیاتی انتخابات اور خیبر پختونخواہ میں اے ایم پی کا بھرکس نکالنے نے سب کی آنکھیں کھول دی ہیں اور عمران خان کو سسٹم سے مائنس کرنے والوں کے چودہ طبق روشن ہو چکے ہیں جبکہ اس سارے کے سارے معاملے کے اندر بنی گالا میں ججاسوسی آلات بھیجے گئے اس کے پیچھے کون تھا اس سارے معاملے میں اب ایک نیا موڑ آ چکا ہے اسلام آباد پولیس نے کپتان پر اور ان کی ٹیم پر الزمات کی بچھاڑ کر دی ہے اور ایک پورا منصوبہ لانچ کر دیا گیا ہے آخر اس سب کے پیچھے کون ہے عمران خان نے کس طرح سے اداروں کے ساتھ بڑا تصادم آوائیڈ کیا ہے اور یہ معاملہ آخر کہاں پر جا کر رکے گا اس حوالے سے بھی ڈیٹیلز آپ کے سامنے رکھنی ہیں لیکن سب سے پہلے بات ہو جائے اس وقت سوشل میڈیا پر ایک کلپ گردش کر رہا ہے اوریا مقبول جان کا اوریا مقبول جان بڑے قابل عزت صحافی ہیں ہمارے بڑے ہیں اور جب جنرل کمر جعوید باجوا آرمی چیف بنے تھے تو اس وقت انہوں نے خواب بیان کیا تھا اور وہ خواب یہ تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خواب میں آئے ہیں اور انہوں نے آرمی چیف بنے کے آرڈرز جنرل باجوا کو دیئے ہیں یعنی جنرل باجوا کے حوالے سے انہوں نے ایک مصبت خواب اس ٹائم ریپورٹ کیا تھا اب ہوا یہ ہے کہ صورتحال یکسر بدل چکی ہے مقتدر حلقوں کے حوالے سے فوج کے حوالے سے سوشل میڈیا کا نیرٹیو ایک بیلڈ ہوا ہے سب ایک پیج پر نہیں رہے اے ون ایٹی کا شفٹ آیا ہے لوگوں کی سوچ میں ڈیفینڈ کرنے والے تنقید کر رہے ہیں اور تنقید کرنے والے بھی اندر سے تو خوش ہو رہے ہیں لیکن اوپر اوپر سے ڈیفینڈ بھی کر رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ اور مقتدر حلقوں کے حوالے سے ایک پوری کمپین ہے اور اب تو روز روشن کی طرح یہ سب کچھ آیاں ہو چکا ہے لیکن اوریا مقبول جان جنہوں نے کل تک جنرل باجوہ کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آرمی چیف کی تائناتی کے حوالے سے خواب کو نریٹ کیا اب انہوں نے اپنے ایک انٹرویو میں کہا ہے کہ جنرل باجوہ نے جو آرڈرز یا فائل یا دستاویزات تھی وہ بائیں ہاتھ میں بکڑی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے چیزیں بائیں ہاتھ سے بکڑنا غلط ہے تو اس پر ڈیبیٹ شروع ہو گئی ہے جس پر توہین رسالت تک کا ٹھپا رگانے کی کوشش کی جا رہی ہے پہلے اس خواب کو آدھا نریٹ کیا گیا اور اب دعویٰ ہے کہ پورا بیان کیا جا رہا ہے تو یہ چیزیں میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں میری ناکس رائے ہے کہ مذہب کو ایسے معاملات میں نہیں لانا چاہیے جس طرح سے خان صاحب پر یہ جی ایو آئی والے یہودی ایجنٹ ہونے کا الزام لگاتے ہیں حالانکہ خود ان پر بھی الزام ہے کہ یہ اسرائیلی سفیر سے ملاقاتیں کرتے رہے ہیں تو یہ چیزیں آوائیڈ ہو جائیں تو بھی تنقید ہو سکتی ہے تو یہ ایک ڈیبیٹ سوشل میڈیا پر نئی چل پڑی ہے اور میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ اس ایکسٹریم پر جانے سے آوائیڈ کریں اور اوریا مقبول جان جیسے لوگوں کو تو خاص طور پر آوائیڈ کرنا چاہیے کیونکہ وہ ایک رول موڈل ہیں اس سارے معاملے کے اندر کچھ اور ڈیویلپمنٹس ہیں اور جو ملازم کے ذریعے کپتان کے گھر میں جاسوسی کروانے کی کوشش کی گئی شہباز گل نے ملازم کو پیش کیا پھر اسے بنی گالا سے رخصت بھی کیا گیا اب اس سارے معاملے کے اندر ایک تو خان صاحب کا موقف سامنے آ چکا ہے وہ بھی آپ کے سامنے رکھتے ہیں اب اسلام آباد پولیس نے ایک نیا کام شروع کر دیا ہے جس کی سمجھ نہیں آ رہی ایک تو خان صاحب نے جاسوسی کے لیے ڈیوائس لگانے والے ملازم کو معاف کیا اور کہا کہ یہ غریب آدمی ہے اسے لبھانے کی کوشش کی گئی اور شہباز گل نے کہا کہ ہمیں پتا ہے کہ کن دفاتر میں اسے بلایا جاتا رہا وہ کون شخص ہے لیکن ملک کی مفادات کی خاطر اس معاملے کے اوپر بول نہیں رہے اور وہ نام نہیں لے رہے ورنہ ہمیں وہ بھی پتا ہے اب یہ اشارہ کس طرف ہے سب کو معلوم ہے اس ملازم کے حوالے سے اسلام آباد پولیس نے نیا موقف اٹنایا ہے اور انہوں نے عوام میں آ کر اپنا موقف سامنے رکھا کہتے ہیں کہ اسلام آباد کیپٹل پولیس کو بنی گالا میں تائنات ملازمین کی لسٹیں ابھی تک فراہم نہیں کی گئیں ملازمین کی لسٹ دینے کے حوالے سے اسلام آباد پولیس نے عمران خان سے متعدد بار درخواست کی ہے قانون نافذ کرنے والے اداروں کے لیے بنی گالا میں کام کرنے والے ملازمین کی شناخت ایک چیلنج ہے جب تک ملازمین کی مکمل لسٹ فراہم نہیں کی جاتی ان کا بیک گراؤنڈ معلوم نہیں کیا جا سکتا یعنی یہ چاہتے ہیں کہ ساروں کی لسٹ دی جائے اور ان کی تمام ڈیٹیلز دے دی جائیں اس طرح تو ان سب کو پولیٹیکل پرپس کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے اور اس سارے معاملے میں ٹرسٹ کرنا شاید مشکل ہو عمران خان کے لیے سپیشلی کسی ایسے محکمے میں ایسے محکمے کو کسی ایسے ادارے کو جو کہ گورنمنٹ کے زیرے اثر آتا ہے میں سمجھتا ہوں خطرے سے خالی نہیں ہے جبکہ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ شخص جو کہ جاسوسی کے لیے وہاں آیا اس کی گرفتاری کے معاملے پر کہتے ہیں کہ اے آر وائے کے رپورٹر نے ایک شخص کو پولیس کے اسے حوالے کیا جو ٹھیک طرح سے بات بھی نہیں کر سکتا جس کی وجہ سے اس شخص کی ابھی تک شناخت نہیں ہو سکی اس شخص کی جسمانی اور دماغی حالت جاننے کے لیے اس کا میڈیکل ٹیسٹ کروایا جائے گا اطلاعات کے مطابق شخص کو کل سے بنیگالہ ہاؤس میں گرفتار رکھا گیا تھا اس کیس میں اے آر وائے رپورٹر کی طرف سے کوئی شواہد کی تفصیلات فراہم نہیں کی گئی تاہم پولیس تفتیش کر رہی ہے جلد اصل حقائق سے اگاہ کر دیا جائے گا یہ اسلام آباد پولیس کا کہنا ہے ہمارے دوست عبدالقادر جو کہ اے آر وائے کے رپورٹر ہیں وہ اس صورتحال کو ریکارڈ کر رہے ہیں جب اس صورتحال ساری صورتحال کے اندر اس شخص کو چیرے کے اوپر کپڑا ڈال کر بنیگالہ سے باہر نکالا گیا تو شہباز گل کے حوالے سے معاملہ سامنے آیا اس کے علاوہ ایکسپریس نیوز کے رپورٹر 24 نیوز کے رپورٹر اور دیگر صحافی بھی موقع پر موجود تھے اسلام آباد پولیس کے اعلیٰ ترین افسر کی موجودگی میں جاسوس پیش ہوا واپسی سے قبل صحافیوں سے درخواست کی گئی کہ جاتے ہوئے اسے چوک میں اتار دیں اور اس کے بعد کیا ہوا اس سے قبل کہ وہ اس کو چوک پر اتارتے اسلام آباد پولیس کے اہلکاروں نے ان سے کہا کہ یہ نوجوان ہمیں مطلوب ہے اسے ہمارے حوالے کر دیں آپ جا سکتے ہیں قانون کی مکمل پاسداری کرتے ہوئے پولیس نے جب رپورٹر کو کہا کہ یہ بندہ ہمیں چاہئے تو یہ کہتے ہیں کہ ہم نے وہ بندہ دے دیا اور ان کے پاس ثبوت بھی ہیں ویڈیو بھی اور اسلام آباد پولیس غلط بیانی اور اپنا موقف پتہ نہیں اس معاملے کو پہچیدہ بنانے کے لیے سامنے لا رہے ہیں اور اس صورتحال اور کے اندر یہ خود بھی ایکسپوز ہوتے جا رہے ہیں جبکہ اب صورتحال یہ ہے کہ عمران خان نے لاہور کا دورہ کیا بڑے پیمانے پر چاروں حلقوں کے ورکر کروینشن سے خطاب کیا اور کہا کہ ان زمنی انتخابات میں اب عوام نے لوٹوں سے بدلا لینا ہے جبکہ دوسری جانب سوات کے زمنی انتخابات میں پی ٹی آئی کو واضح برتری ملی اور لوگوں کو پتہ بھی ہے کہ پی ٹی آئی ری الیکشن چاہتی ہے لوگ اب پی ٹی آئی کو ووٹ دے رہے ہیں جہاں پر پی ٹی آئی نہیں ہے وہاں پر ٹرن آؤٹ نہ ہونے کے برابر ہے اور اس وقت پی کے سیون کے زمنی انتخابات میں پی ٹی آئی کے امیدوار کھل کر بہت آگے ہیں جی یو آئی نہیں ہے وہاں پر وہاں پر اے این پی دوسرے نمبر پر باقی سب جو جماعتیں ہیں وہ اے این پی کو سپورٹ کر رہی ہیں لیکن اس کے باوجود انہیں وہاں پر شکست فاش ہوئی ہے انہیں وہاں پر موں کی کھانا پڑی ہے جبکہ دوسری جانے پورا دن سندھ کے جو بلدیاتی انتخابات کے اندر کیا کچھ نہیں کیا گیا سندھ بلدیاتی انتخابات میں پورا دن پیپرز پارٹی کی گھنڈا گردی جاری رہی ریاستی مشینری کی مدد سے توڑ پور کی گئی وہاں سے عملے کے پاس پیپرز کا چوری ہونا کیا کچھ نہیں ہوا کیا کچھ تماشا نہیں لگایا گیا اس کے باوجود عمر کورٹ سے پی ٹی آئی نے میدان مار لیا ہے اب تک چودہ میں سے چھے وارڈز میں پی ٹی آئی کی کامیابی کی اطلاع ہے اور انگرونے سندھ میں الیکشن جیتنا کسی جہاد سے کم نہیں ہے وہاں پر پی ٹی آئی نے سسٹم ہی ایسا بنا دیا ہے لیکن پی ٹی آئی کا لیکن پیپرز پارٹی کا پی ٹی آئی نے بوت توڑ دیا ہے اب بشک پیپرز پارٹی کو جتوا دیا جائے پیپرز پارٹی کو سیٹیں دے دی جائیں لیکن یہ بری طرح سے ایکسپوز ہوئے ہیں جیسے این اے ٹو فورٹی میں آخر پر ٹی ایل پی کو جان بوجھ کر ہروا کر ہلکوں میں جا کر انہیں گندہ کر کے ان کی سیاست کا خاتمہ اب عمران خان کا مقصد اولین ہے اور یہ عمران خان نے آغاز کیا ہے ختم کس نے کرنا ہے لوٹا کریسی کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے عوام نے ان کا کلا کلا کما کرنا ہے جو کہ ووٹ فروش ہیں جو اپنے ضمیر کا سودا کرنے والے لوگ ہیں اب ان کے لیے عوام کی عدالت میں ابھی فیصلہ آنا باقی ہے جو کہ زمنی انتخابات میں آئے گا پنجاب کے اور تخت لہور لرز اٹھا ہے سندھ اور کے پی کے اندر جو چیزیں ہیں ان کو دیکھ کر ناظرین اکرام آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے اب اپنی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا